آپ سب کو سلام قنامد کے قنام مقدس میں سے مدی رسول کی معرفت لکھی بھی ہے جیل مقدس مدی رسول کی معرفت لکھی بھی ہے جیل مقدس سولہ باب اور اس کی اٹھارہ آئے سولہ باب اور اس کی اٹھارہ آئے جو لکھا ہے میں بھی اس سے کہتا ہوں کہ تُو پترس ہے اور میں اس پترس پر اپنی کلیسیاں بناوں گا اور آدمی رواب کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے پاکنوں کے پڑے اور سنے جانے پر خلامت کی ستائش ہو آمین تشریف کریں آج ہمارا جو ٹاپٹ ہے وہ ہے کلیسیاں کلیسیاں کیونکہ آپ کلیسیاں ہیں اور آپ کو اپنی اہمیت اپنی قدر و عیمت کا پتا ہمنا چاہیے کیونکہ آپ کلیسیاں کلیسیاں جس سمرات لوگوں کا ایسا برو جسے خاص مقصد کے لیے اکٹھا دیا گیا نہر نامے میں اس گروہ سے برات خلاف کے لوگوں کا ایسا اجتماعہ یا گروہ ہے جو یسو مسیح کا پیوام سنتے ہیں کہ یسو مسیح کی خوشکوری قبول کرتے ہیں اسے اپنا شخصی نجات نہندہ مانتے ہیں ایسے لوگ کلیسیاں ہیں جو یسو کو قبول کرتے ہیں اس کے پیوام کو قبول کرتے ہیں اور اپنی زندگیاں اس کے سپرد کرتے اور خدا کی بانشاہی کے شہری کے طور پر بھی کٹھے ہوتے ہیں کلیسیاں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کو آپ نے وار سے سننا ہے تبکہ آپ کو سمجھ آئے تبکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کیا ہیں آپ کی اہمیت کیا ہے آپ کی قدر و قیمت کیا ہے ہمیں آمین جب ہم یعنی خدا کے لوگ خدا کی کلیسیاں اکٹھی ہوتی ہے تو خدا کی عبادت کرتی ہے وہ خدا کی پرستش کرتی ہے وہ خدا کی تازیم کرتی ہے وہ خدا کی عزت کرتی ہے یہ کلیسیا ہے آمین کلیسیاں سے مرات ایسے پیروکاروں کا گروہ جو مقامی طور پر آپ مقامی طور پر خدا کی کلیسیاں ہیں آپ کیا ہیں مقامی طور پر اس ایڈیا میں خدا کی کلیسیاں ہیں جیس کے آج بہت سارے جیچز ہم نے ہیں لوگ کی کٹھی ہو رہے ہیں خدا کی عبادت کے لیے اس کی پرستش کے لیے وہ سب کی سب کیا ہیں کلیسیاں اور دنیا میں جتنی بھی اس وقت کلیسیاں ہیں یہ کٹھی ہیں جس تمہاں ہیں عبادت کر رہے ہیں وہ آلم گیر کلیسیاں ہیں اور آپ سب مقامی کلیسیاں کا بھی حصہ ہیں اور آپ آلم گیر کلیسیاں کا کیا ہیں کلیسیاں کو خدا کے لوگوں کو طور پر پیش کیا جاتا ہے کلیسیاں کو یعنی آپ کو خدا کے لوگوں کے طور پر پیش کیا جاتا ہے آپ خدا کے لوگ ہیں آپ خدا کے لوگ ہیں اور اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو چنے گئے ہیں کیا ہے چنے گئے ہیں پاک کیے گئے ہیں الگ کیے گئے ہیں بھلائے گئے ہیں آپ چنے گئے ہیں آپ بھلائے گئے ہیں آپ پاک کیے گئے ہیں اور اسی لئے آپ کو خدا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اس طرح سے کہ آپ خدا کے لوگ ہیں میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ آپ خدا کے لوگ ہیں کیونکہ آپ نے مسیح کے کلام کو قبول کیا ہے آپ نے مسیح کی خوشکبری کو قبول کیا ہے آپ نے مسیح پر ایمان رکھا ہے کہ وہ میرا نجات دنگا ہے کتنے ہیں جو یہ عبارتے ہیں بابازیں بلند بتائیں بابازیں بلند کر کے بتائیں کہ میں یسو اپنا نجات دنگا آتا ہوں یسو میرا شافی ہے یسو میرا خدا مد ہے یسو میرا بادشاہ ہے حالویہ امین اس نے میرے اور آپ کے لئے صلی پر جان دی ہے اس نے میرے گناہوں کو معاف کیا ہے اس نے آپ کے گناہوں کو معاف کیا ہے اور آج اس انسان کے گناہ کو معاف کیا ہے جس نے یسو مسی کی اس بے اس قیمت قربانی کو قبول کیا ہے جو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یسو مسی میرے لیے اس دنیا میں پیدا ہوا جو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یسو مسی نے میرے لیے دنیا میں آ کر گناہ پر خطہ پائی ہے جو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یسو نے میرے لیے جو کو پھائے ہیں جو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یسو نے میرے لیے سلیق پر چاند دیا یسو نے میرے لیے گوڑوں کی بات زندہ ہوا اور اب عبدالعبار زندہ ہے اور مجھے لینے کے لیے آلیلویہ کتنے ہیں جو امان رکھتے ہیں کہ یسو نے لینے ہوا خدا کے لوگ ہی اقرار کرتے ہیں خدا کے لوگ ہی بہواز بلند کہتے ہیں کہ میرا خدا زندہ ہے اور وہ اپنے زندہ لوگوں کو لینے کیلئے آئے بہواز کیونکہ ہمارا خدا زندہ بہواز ہے اور بہواز 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 اپنی جان میرے لیے آپ کے لیے دی ہے اس نے اپنا قیمتی بے عیب لگو بات لگو بہایا ہے اس نے مجھے اور آپ کو دنیا سے اللہ کیا ہے اور ہماری خرید لیا ہے اس لئے ہم کیا ہیں ہم خلا کے لوگ ہیں ہم کیا ہیں ہم خلا کے لوگ ہیں ہم خلا کی ملکیت ہیں حالیلویہ اس لئے اپنے ہاتھ کو خلا کے شکرد کریں اور اس کی حضوری میں اپنے رشتے کو کان پریں اپنے طلق کو بہار کریں اپنے طلق کو اور گیر کریں اور مضبوط کریں کیونکہ آپ خلا کے لوگ ہیں اور آپ دنیا میں خلا منز یس ویسی کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ خلا کے لوگ ہیں آپ کو بلایا گیا ہے آپ کو چنا گیا ہے آپ کو الگ کیا گیا ہے اس لئے آپ نمائندہ خاص ہیں اس دنیا میں اس ایریا میں تاکہ آپ کہہ دیں مسیح کی گواہی دیں کہ مجھے مسیح نے بچایا ہے اس نے میری دیمت ادا کی ہے اس نے میرے لئے اس لئے پر جان دیا لوگوں کو بتائیں کچھ نمی لوگوں کو سنائیں کہ آپ گلیسیا ہیں اور آپ خدا کے لوگ ہیں آللوی آمین گلیسیا ایسے لوگوں سے مل کر بنتی ہیں جنہیں خدا بلا کر اپنی بادشاہی میں شامل کرتا ہے خدا بلا کر کہ آپ اس کی بادشاہی کا کیا ہو بس آپ اس کی بادشاہی کا کیا ہو بس اس لئے آپ کو کہا گیا کہ آپ شاہی کہیں 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 آپ مقدش آپ کو قرآن کا درجہ دیا گیا لیکن آپ جو بلائے گئے ہیں اپنے بلائے چانے کے معافت اپنی کردار کو عطا دیں ہم اس کلام کے تنازل میں اپنی زندگیوں پر بور کریں گے کہ خدا نے مجھے بلایا ہے مجھے اپنی بادشاہی کے لئے بلایا ہے کیونکہ ہم کوئی امت نہ تھے کوئی قوم نہ تھی ہم دنگے گتوں کی پجا کرنے والے تھے ہم خدا سے جدا تھے لیکن خدا نے دنیا سے ایسی محبت رہتی اس نے اپنی بیٹا بخ دیا کرتے جو کہ اس پر ایمان آئے ہلاک نہ حفظ ہمیشہ کی ہمیشہ زندگی پانے کے لئے آپ کو بلایا گیا ہے بادشاہی میں شامل ہونے کے لئے آپ کو بلایا گیا ہے آپ کی قیمت ادا نہیں ہے آپ کی قیمت سونے چاندی سے ادا نہیں ہوئی پہلوں بکروں کے خون سے نہیں ہوئی بلکہ ایک بیش قیمت بے داگ پاگ بڑھنے کے ساتھ ہوئی ہے وہ بڑھنا خدا یسو مسیح ہے جس نے سلیم پر جان دی ہے جس نے میرے لئے آگ کے لئے اپنا پانک تو بہایا ہے کیونکہ بغیر خون بہائے معافی نہیں یسو نے اپنا ہی خون بہا گا مجھے اور آگ کو معاف کر گیا ہے ہمیں راست آواز مفت میں چھرایا گیا ہے اور آج ہم اسی لئے جمع ہیں کیونکہ اس نے ہمیں اپنے قیمتی خون سے پاک کیا ہے اور پاک لوگوں کی جماعت بلائے ہے تاکہ ہم بلا کے نمائندہ خاص ہوتے ہوئے کیا کریں اس کی نمائندہ آپ کس لئے بلائے گئے ہیں آپ کس لئے بلائے گئے ہیں اور میں بھی آپ کس لئے بلائے ہیں آپ پاک لوگ ہیں آپ مکدس لوگ ہیں آپ ہمیشہ زندگی کے لئے بلائے گئے ہیں آپ خودہ کی بادشاہی کے لئے بلائے گئے ہیں تاکہ آپ اس کی بادشاہی کا کیا ہو بیسا میرے عزیزوں آپ اگر اگر کلیسیا کے لوگ ہیں تو آپ مسیح کے بدن کا بیسا ہیں جیسے ہمارے بدن کے بہت سارے آزان ہیں اسی طرح مسیح کی گلیسیا پوری دنیا میں ہے ملکوں میں ہیں ظاہر میں ہیں مختلف خطوں میں ہیں گاؤں میں ہیں شہروں میں ہیں ملکوں میں ہیں جہاں جہاں بھی ہیں وہ مسیح کے بدن کا کیا ہے اگر میں اور آپ مسیح کے بدن کا حصہ ہیں تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہوگا اور آپ کا جلال سارے آزان ہیں ہمیں نمائدہ ہوتے ہوئے اس دنیا میں اس کے پیغام کو آگے لیے رچانا ہوگا اپنے قردار سے اپنی گوٹبو سے اپنے روئیوں سے اپنے بول چال سے ہمیں ہمیں خدا کو جلال دینا ہوا ہمیں ہم خدا کے بدن کا حصہ ہیں یہ سو مسیح کے بدن کا حصہ ہے اور مسیح کا بدن کیسا ہونا چاہیے پاک ہونا چاہیے وے ایم ہونا چاہیے مسیح پاک ہے اسی لیے خدا فرماتا ہے کیا لوگوں میں پاک ہو تم بھی تو خدا کے لوگوں قلیسیا سن لو آپ عام لوگ نہیں ہو آپ خاص لوگ ہو آپ کو نام لے کر بلایا گیا ہے آپ کی قیمت ادا کی گئی ہے لیکن آپ اسمانی بادشاری کی شہری بند سکتے ہیں ہم دنیا میں پردیسی اور مسافر ہیں ہم دنیا میں پردیسی اور مسافر ہیں ہمارا یہ مقام نہیں ہے یہ ہمارا مقام عارضی ہے ایک دن ہم اس کی بادشاری کا حصہ ہوں گے ایک دن ہم اس کے سعادت ہوں گے اور خدا آپ کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہوگا اور وہ ہمارا کھلا ہوگا اور ہماری آنکھوں کے آنسوں کو وہ پہنچ لانے گا آمیر وہ پیار کرتا ہے ایسیہ سے وہ محبت کرتا ہے اس لیے اس نے محبت میں اپنی جان دی ہے رمیوں کے خط میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر ہی اُزار کی کہ جب ہم گناہ دار ہی تھے تو مسیح یسو ہمارے لیے یہ اس کی محبت کی خوبی ہے کہ وہ ہمارے لیے آپ کی جان جو دے لیتا ہے آمیر کلیسیہ خدا اور رلکدس کی حیرتب ہے کلیسیہ کیا ہے کیا ہے خدا اور رلکدس کی حیرتب ہے تم خدا کا کیا ہو مقدس ہو کلیسیہ خدا کا مقدس ہے کلیسیہ کو یہ سمجھ آنی چاہیے کلیسیہ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کلہ کا مقدس ہو اور کلہ کا رو آپ کے اندر وسا ہوا ہے کتنی اہمیت ہے کلیسیہ آپ کتنے قیمتی لوگ ہیں جن کو کلانے بھلایا ہے جن کو کلانے چھنا ہے جن کو کلانے الگ کیا ہے جن کو کلانے اپنے پیٹے کے خون سے پاک کیا ہے حیرتب جہاں پر خدا کی اموری ہوتی ہے جہاں پر خدا کی اموری ہوتی ہے وہاں پر خدا کے لوگ خدا کی کلیسیہ ہوتی ہے جب کلیسیہ اپنے زندہ خدا کی حمد و ستائش کرے گی پرسش کرے گی حمد کرے گی جہاں جہاں بات پارے گی نعرے بلند کرے گی تو خدا اپنے تخت کو اپنی اپنی سہت دمیان دکھا رہا ہے وہ اپنے لوگوں کی حمد و سنا پڑھتا تنشی ہوتا ہے آپ خدا کی کلیسیہ خدا کا مسکن ہو خدا کی ہنکل ہو خدا کا روح آپ کے اندر ہے اور روح اسی وقت جنبش کرتا ہے آپ کی زندگیوں کمامور کرتا ہے جب آپ روح اور سچائی سے خدا کی عبادت کریں گے اور اس بات کو جانیں گے کہ ہم مسیح کا بدن ہیں ہم مسیح کے بدن کا حصہ ہیں ہم الگ کیے ہوئے ہیں ہم پانک لوگ ہیں ہمیں بادشاہی کے لئے بلائے گیا ہے اب بجیرز زندگی کے لئے ہمیشن زندگی نہیں آج پاک میز کلیسیہ کے روم روم ہے اس لئے ہے یہ پاک میز کہ کلیسیہ جو مسیح کے بدن کا حصہ ہے اور یہ مسیح جو میرا اور آپ کا نجات ہندہ ہے کلیسیہ کا منجی ہے اس نے دکھ اٹھانے سے پہلے اپنے شاگردوں کے ساتھ جب آخری فصاب کھایا تھا تو اس نے روٹی لی تھی روٹی لے کر اس نے توڑی تھی اور کلیسیہ کو کہا تھا لو یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے لو اس کو بانٹو اور کھالو اور یسیر نے کہا تھا کہ جو میرا گوشت کھاتا ہمیشہ کی زندگی کی ہے اگر میں اور آپ یسیر مسیح کے بدن کا حصہ ہیں تو ہم ہمیشہ کی زندگی کے لیے برائے گئے ہیں اس کی بادش شاہی کے لیے برائے گئے ہیں پاک ہونے کے لیے برائے گئے ہیں میرے عزیزوں بدن میں شامل ہوں اور نامناسب طور پر مسیح کے بدن رکھوں میں شامل ہوں ہوں یہ سمسی نے روٹی کے بعد پیالہ مل لیا اور اپنے شاگردوں کو لے کر آ لو یہ پیالہ حافظ میں باندو یہ خون میں میرا نیا اہل ہے یہ سمسی نے ہمارے ساتھ اپنے خون کا نیا اہل مانگا ہے پاک اور میں اس کے خون کے وسیلہ سے اور جب ہم پاک میز پر جمع ہوتے ہیں جب ہم کے نگرد آتے ہیں یہ سمس کے بدن یعنی گوز کو لیتے ہیں تو ہمیشہ زندگی ہمارے اندر آتی ہے اس کے گوز کو کھانے سے اس روٹی کو لینے سے ہم زندگی کو پاتے ہیں اور جب ہم اس پیادے میں سے پیتے ہیں وہ ہم ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں کیونکہ یسو نے کہا تھا جو کوئی میرا بوت کھاتا ہمیشہ کی زندگی لینے پیتا ہمیشہ پیتا ہمیشہ کی زندگی ہو سکتے ہیں مقدس زندگی 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 بسر کریں جو خدا کی کیا کریں گے جید اس کی عزت کریں خدا ملیشہ پیتے ہیں ہمیشہ پیتے ہیں